وہ دین فہمی وہ کشف دین وہ استنبات وہ استخراج جو امام ابو حنیفہ اور ان کے معاصرین آئمہ اعلی سنت نے رسول اللہ کے قرآن کریم اور رسول اللہ کی روایات سے لیا چونکہ فہم ان کی ہے فقہ فہم کو کہتے ہیں چونکہ فہم امام ابو حنیفہ کی ہے یا امام مالک کی ہے یا امام شعفی کی ہے یا امام حنبل کی ہے البتہ یہ آئمہ چار یہ بھی کسی تاریخی وجہ سے چار ہیں ہیں فراوان ہیں قسرت سے ہیں سو کے قریب ہیں اس لیول کے اسی پائے کے فقہہ اہل سنت کے جو امام ابو حنیفہ کے پائے کے فقہہ ہیں لیکن ان کی فق یا ان کی کتابیں مرسوم نہیں ہوئی یا فق قبول نہیں ہوئی یہ چار اور ان میں بھی پاکستان اور اندوستان اور اس علاقے میں فق حنفیہ زیادہ مقبول ہے اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے قرآن اور رسول اللہ کی شریعت سے جو کچھ سمجھا فق ان کی ہے شریعت ان کی نہیں ہے شریعت رسول اللہ کی ہے فق اور فہم ان کی ہے خب امام جعفر صادق علیہ السلام کی فق کا معنی کیا ہے کہ جو کچھ اہل البیت علیہ السلام کے طریقے سے امام صادق علیہ السلام نہیں جو کچھ اہل البیت علیہ السلام کے طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول دین تھا اور اہل بیت علیہ السلام نے جو کچھ رسول اللہ سے عقص کیا تھا اس کی بنیاد پر جو نظام فقہی امام صادق علیہ السلام نے تدوین کیا اور پڑھایا وہ فقہ جعفری کہلاتا ہے شریعت رسول اللہ کی ہے خواہ اہل سنت کی فقہ ہو یا فقہ جعفری ہو شریعت نہیں ہے یوں نہیں کہ شریعت الگ الگ ہے اہل سنت کی شریعت الگ ہے اور فقہ جعفریہ کی شریعت الگ ہے جس طرح شریعت اسلامی شریعت حضرت موسیٰ شریعت حضرت عیسیٰ یہ شریعتیں الگ ہیں دین ایک ہے دین سے انبیاء کے ذریعے سے جو شاخیں نکلتی ہیں شریعت انبیاء کی فہم نہیں ہیں یہ ذہن میں رہے یعنی جس طرح امام ابو عنیفہ نے شریعت رسول اللہ کو سمجھا ان کی سمجھ اردو میں سمجھ کہتے ہیں عربی میں فق کہتے ہیں فقہ کا ترجمہ یہ اچھا کیا ہے اسطلاحوں کا ترجمہ نہیں کیا جو کیا ہے کل ادم قرار دیا جائے ہماری تجویز ہے جیسے پہلے میں نے بارہا اشارہ کیا اقامت و صلاح کا مطلب نماز کر دیا ہے اور صوم کا ترجمہ روزہ کر دیا ہے اس کو کل ادم قرار دیں اور صلاح ہی رائج کریں اقامت و صلاح اور صوم جس طرح زکاة ہے جس طرح حج ہے ترجمہ کے بغیر ہے اسی طرح فق اور شریعت ہی ترجمہ رہے فق ہی ترجمہ کے بغیر رہے لیکن اگر ترجمہ کرنا چاہیں فق کا تو اس کو سمجھ کہتے ہیں فق امام ابو حنیفہ کا مطلب کیا ہے یعنی شریعت رسول اللہ سے امام ابو حنیفہ کی سمجھ یہ سمجھا انہوں نے فق امام صادق کا مطلب کیا ہے یعنی شریعت اسلامیہ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آئمہ اطہار کے ذریعے سے جو دین کی سمجھ جو دین کی تشریح ہے وہ فق ہے جعفریہ چونکہ مدون ہے اہل البیت کی ہے لیکن مدون اس کے امام جعفر صادق علیہ السلام اس لیے اس کو فق جعفری کہتے ہیں خب اب آپ توجہ کریں کہ فرق کہاں آکر آ جاتا ہے کہ فق شریعت ایک ہے جس طرح دین شریعتوں کے پیچھے دین ایک ہے دین سے نکلی ہوئی شریعتیں انبیاء کو ملی ان انبیاء کی شریعتوں میں سے ایک شریعت رسول اللہ کی ہے شریعت رسول اللہ میں سے جو آگے سمجھ ہے وہ الہدہ الہدہ ہے اہل البیت علیہ السلام کے طریقے سے جو تشریح ہے دین کی وہ فق جعفریہ کہلاتی ہے جو اور who وکation رسول اللہ کی ہے رسول اللہ کی حامل